پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے رہنماؤں نے اس امید کا اصحار کیا ہے کہ انتخابی نتائج مکمل ہونے کے بعد بلاول بھٹو ہی ملک کے اگلے وزیراعظم منتخب ہوں گے پاکستان میں ملکی تاریخ کے سب سے بڑے اور بارمیام انتخابات کے نتائج دیکھنے کے لیے پیپلز پارٹی یو اے سیکی قیادت وکار کنان نیو جرزی میں واقع پارٹی دفتر میں جمع ہو گئے تلاوت ایک علام پاک سے اس بیٹھک کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد آوان، نیو یورک کے صدر زفر چٹھا، سینئر نائب صدر جمشید گجر، نائب صدر سلمان برٹ اور ازرادار نے کہا کہ نتائج کے اجرام تاخیر قابل تشویش ہے لیکن بھٹو کے جیالے پور امید ہیں کہ بلاول بھٹو ہی وزیراعظم ہوں گے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری نے ہمارا فوٹ پرنٹ وہاں رکھ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں الومنیٹ نہیں کیا جا سکتا اس نے اپنی موجودگی سے یہ بتایا کہ میں بی بی کا سپوت ہوں اور آسف زرداری کا دماغ ہوں تو میں انشاءاللہ فیوچر میں یہ ثابت کروں گا کہ ہمارے ساتھ مزید کوئی ساتھ سے نہیں چلے گی ہمارے چیئرمنٹ صاحب پرائیم میسٹر پاک سے آئیں گے آج میں کارل پرسوں انشاءاللہ وہ پرائیم میسٹر پاک سے بنیں گے یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہے پیپر پارلی کو لوگ بلاول کو شہتے ہیں کہ بلاول ہی وزیراعظم بات سکتا ہے اور اس کو ہی وزیراعظم ہونا چاہیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہم سب مل کے ورچڑ کے کام کریں گے اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ لوگوں کی فلاہ جو ہے اس کو ہمیشہ نظر رکھیں گے پیپر پارٹی کے خواتین و مردرکان نے انتخابی نتائج دیکھے اور صورتحال کا جائزہ لیا پی پی ورکرز کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی انتخابی مہم اور نتائج نے ثابت کر دیا ہے کہ پیپر پارٹی عوام کے دلوں میں بستی ہے جو ہمیں تانے دیتے تھے کہ پیپر پارٹی سندھ کی جماعت ہے ہم تو چلو سندھ کی جماعت ہے اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی جماعت بھی نہیں رہی ہم مطمئن ہیں لیکن جو ہمیں ہماری جو سوچ تھی وہ ایسا نہیں ہوا جتنی محنت ہم نے کی ہمیں اس کا اتنا صلح نہیں مل سکا پولیٹیکلی اور اخلاقیات میں الیکشن جیتا ہے تو وہ بلاول بھٹو کی ہم زداری صاحب کو بھول جاتے ہیں ان کو کریڈٹ دینا انہوں نے اب اس کو آگے کیا اس کو وہ چاہتے تھے کہ وہ صحیح کہنے دے بلاول بھٹو زرداری انسپائریشن ہے جو ینگ جنریشن ہے پاکستان کی کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک ایڈوکیٹڈ اور انٹرنیشنل وی این رکھنے والا لیڈر جو ہے نا وہ مل رہا ہے اس موقع پر پیپلز پارٹی کے جیالوں کا کہنا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی صرف سندھ کی جماعت ہے آج انہیں موکی کھانی پڑی وزیراعظم کے لیے بلاول بھٹو سے بہتر امید بار کوئی نہیں پیپلز پارٹی جیت چکی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب جیت چکے ہوئے ہیں ہم صرف اور صرف ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ جو نیکس پرائم منسٹر ہوں گے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو پرمیر کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں پیپلز پارٹی امڈیگا کی قیادت کا کہنا تھا کہ الیکشن کو متنازہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ انتخابی نتائج بروقت جاری کیے جائیں ریزلٹ میں تاخیر نے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے جو جمہوری عمل کے لیے درست نہیں